تیل بھی سال کرتے ہیں کیا یہ مسلسک تیسری بار صدق لانے آماز کا اطلق کر چکے ہیں صاحب ایک دو صاحب ازادہ جائے تھے میں دوڑا پر شاہد ہوئی نکتہ تین صاحب دیئے ہیں مسلسک اسلم لیگ نون ازاد کشمیر کے چیئرمن آرگنائزنگ کمیٹی سابق سپیکر ازاد جمعہ کشمیر کارنو سال اسمبلی جناب شاہد علام قادر صاحب اور آپ کے ساتھ تشریف لائے جناب کارن محمد معروف صاحب دیکھر میں آماد آئے گرامی کو دل کی تھا درہیوں سے پریس کلپ چکسواری ریڈیسٹر میں دل کیا تھا درہیوں سے سرکر شمدید کہتے ہیں آج کی اس کاروائی کو باقاعدہ آغاز کے لیے میں پریس کلپ چکسواری کے ثابت جناب شاہد علام قادر صاحب آپ کے ساتھ کو یہ سی فرما ہے ادادہ سارا رسول صاحب ہیں صاحب اور ٹرمیز کے ہیں یہ نائب صدر ہے چودری معظم بری صاحب صاحب دادہ ہے مربون صوفی محمد شید آمد صاحب کے ہیں جناب نوید بیونس چودری صاحب ہیں پشمیر دل دکھتے ہیں آمد صاحب گردہ صاحب صبح اینڈو جناب آجی شاہ پرنسل صاحب صاحب اس کے ساتھ محمد تاج دعوپ صاحب جذوہ اتبار دکھتے ہیں کے پیچھے ساکر گفت چودری صاحب ہے ساکری مالیات ہے مارک دس لفت جتسواری کے اور روشنہ دکھتے ہیں اور ساکر آپ کو احساب دل دکھتے ہیں کہ ملی آپ نے ترجم ساجلی میں اتنا مسئلوم رہے تحملی دروب رہیل نہیں سکتے کہ پاکستان کی ساجلسل تکر دم سارے اس سے جڑے رہے جس کے سامنے دلدہ نکلنے سکتے ہیں آپ کو دلدہ نکلنے سکتے ہیں آپ کو دلدہ نکلنے سکتے ہیں میرا آج چکسواری آنے میں کوئی سیاسوی مقصد نہیں آج ہمارے زنبک چودری صاحب کے بیواردہ مطرمان چکال کرنے تو میرے گنازوں کو نہیں آسکتے ہیں اور مجھے مزرکہ بات اس لیے مجھے پاس روحہ کے لیے آسکتے ہیں ہمارے پاس سکتے ہیں مدر بھی آئیں آئیں آمی آسا دی باتیں تو میں آگے ہوں آپ کو پاس مرا خیال ہے درہ مناب سے بات یہ ہے دو تین باتیں کر کے پر آپ پاکیزینوں کو راو جاتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو جو مجھوڑا حکومت ہے یہ کیسے پاکستان میں عمران خان کی حکومت جھوٹ لوگوں سے باز نہیں آئی تھی یہ بھی جھوٹ کا سہرہ لے رہے ہیں کبھی کہہ رہی ہیں کہ یہ فنڈ میں کٹوٹی ہو گئی کبھی کوئی اور نظام درابطے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں کہ ایولوپنٹ فنڈ میں کٹوٹی ہو گئی اور وہ کوئی ایسی بات ہے جس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے یہ جھوٹ ہو رہے ہیں پہلے ہم شروع کرتے ہیں اکیس بائیس کا جو بجٹ ہے اس میں ہمارا جو بلوک ایلوکیشن تھا ڈیویلومنٹ کا وہ تھا اٹھائیس ارہب کشمیر ایفیرز کے جو پروجیکٹ تھے اس کے لیے تین تین ارہب ٹوٹر ملکے ہو گئے اکیس ارہب تھا جو ہمارے دور میں تھا اور اکیس بائیس میں جو فیڈرل پی ایس ڈی بی جی وہ نو سو ارہب کا تھا اور آج جو ہے آج جو نیا بجٹ دن پاکستان نے پیش کیا اس میں آٹھ سو ارہب فیڈرل بی ایس ڈی بی فیڈرل بجٹ تو جو دوہزار بائیس تیئس کے لیے ایلوکیشن ہے وہ ہے نتیس ارہب پچاس روڑ پر اٹھائیس ارہب جو ایلوکیشن ہے وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اٹھائیس ارہب کے ساتھ ایک ارہب پچاس کروڑ روپے جو ہے وہ فیڈرل پی ایس ڈی بی کے پروجیکٹس کے لیے جائے اب یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ کٹوٹی ہو گئی اور اس میں جو تین ارہب تھا اٹھائیس تو اپنے جے کا برقرار ہے جو تین ارہب تھا اس میں لیسوا بائی پاس تھا خیرن بائی پاس تھا جو تک محمل ہو چکا میری میری ذلعے میں تھا اس لیے اس کی آپ پیمنٹ کوئی نہیں کرنی جائے اور جو ان کو ڈیڑھ ارہب دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو اس میں جب آپ چلیں گے جب آپ یہ خلچ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو ہم اگر زور پڑے گے ہم آپ کو اور بھی رقم جو ہے وہ دے لیں گے تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں جو ہمارا مسلم لیگ میں جو ہمارے دور میں سی پوائنٹ آہ سیون سکس فور ہمارا شیر ہم نے ویٹر مائن کیا تھا اور میاں نواشی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہماری آبادی کے مطابق ہمیں شیر دیا جائے اس کے حساب سے ہمارا اس سال جو بجٹ بنتا تھا جو ہمارا نورمال شیر بنتا تھا وہ ستر عرب روپیہ بنتا تھا ستر عرب روپیہ بنتا تھا پچھلے سال عمران خان صاحب نے ہمیں بجٹ میں پچاس عرب اس کا مطلب ہے کہ بیس عرب کی کمی لیکن پھر بھی ہم نے جدر جاری رکھی تو بعد میں پانچ عرب مل گئے گئے تیس جون تک پچپن عرب اس دفعہ انہوں نے اس پچپن عرب کو ساٹھ عرب کر دیا تو ساٹھ عرب کرنے کا مطلب ہے کہ پانچ عرب کا اضافہ کر دیا انہوں نے نورمال شیر تو یہ انہوں نے ایک خامکہ کا ایک ایشو بنائے ہوا ہے کہ جی بجٹ میں کٹ ہو گئی اور یہ ہو گیا اب وہ ہو گیا صرف جھوٹ کا سہارا لے ایک کنفیجن اور میں یہ کہتا ہوں اضافہ کشمیز ڈورمنٹ کو بہت زیادہ اتحاد سے گفتور کرنی چاہیے کیونکہ یہ طریقہ اضافہ کا بیسکر ہے یہاں پہ پاکستان گریز مجھانات جو اے پیدا نہیں ہونے چاہیے یا ایسی کوئی گفتگو نہیں کرتی چاہیے حکومت ہو یا اپروزیشن ہو کہ جس سے ریاست پاکستان کو خلاف جا ہے تو ایک پروپرگنڈا مہین چل جائے اس کا فائدہ ہندوستان ہمیشہ ہوتا ہے تو میں آزار کشمیز کی مجیدہ بھرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان گریز مجھانات کو جو آپ خروق دے رہے ہیں اس سے کشمیر کے تحریک آزادی کو بھی نقصان پہنچے گا آزار کشمیر کے اندر رہنے والے عوام کو بھی نقصان پہنچے گا اور ہم اس کی اجاز نہیں دے اور میں نے آپ کو فائد سے بتا دی کہ یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آزار کشمیر میں گورننس رنگی چیز ہی کوئی نہیں ہے ہمیں سیکریٹر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میں سے دو ساتھی آ جائیں مصفرہ باد جائیں جب اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو اور آپ چکر لگائیں کہ آپ کو پتہ لگے کہ کوئی منسٹر وہاں بیٹھا ہے کوئی سیکٹری شہبان اور کوئی لوگ کوئی ہیں مصفرہ باد میں وزیل آزار صاحب ہے مصفرہ باد میں صدر صاحب ہے مصفرہ باد میں نہیں یہ کس قسم کی حکومت ہے اور ان کا تو اپنے ساتھ خود بخود ہی اپنے ایک دوسرے کے خلاف تانگیں کھیشتے رہتے ہیں کوئی امنیازی صاحب کو بنایا جب ان کو نکالنے لگے ان کو کہا کہ یہ بردیانت آدمی ہی ہم نے کوئی امنیازی بے بردیانتی کا اعزام نہیں جگایا تھا انہیں کہا تحضی کے آزادی سے اس کی بہت دلچسپی نہیں ہے انہیں کہا یہ نلائق بھی ہے بردیانت بھی ہے تحضی کے آزادی سے تو اس کا تعلق بھی نہیں ہے اپنے ہی وزیر آزام کے خلاف اس کے شٹنگ وزراء نے کہا اور جس طرح پیسوں جی ریل پیل ہوئی اس دفعہ تبدیلی میں یہ آزاد کشمیر کی تحضی کا سب سے بیانک کردار ہے یہ آزاد کشمیر میں اس سے قبل اس کے سنگاں کبھی بھی نہیں ہوا تو ہم اس کی کسی صورت اس کو تسلیم نہیں کرتے اور ہمیں امید ہے کہ آزاد کشمیر میں جو معاملات ہیں ان کو صحیح سمت میں لانے کے لیے تمام اپوزشن جماعتیں جو ہوں ملجول کر کوئی اگنام اٹھائیں گے اور انشاءاللہ آزاد کشمیر کو اس نظام ٹھیک کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ رہے ہیں جیسے آپ نے اپنی گزکیوں میں فرمایا کہ موجودہ حکومتی ہے وہ ابھی نئی حکومت اور ناکام ہو رہی ہے جھوٹ پہ جھوٹ ہو رہی ہے تو کیا آپ اپنے متعداد پوزیشن مرے کر تحریک اعتمات اس طرح لانا چاہتے ہیں کیا آسکتی ہے؟ آپ کو ہم چاہیں گے وہ تو جیسے دن داخل کرے گے اس سے پہلے ہم کیوں بتا لیں گے اس کا مطلب ہے آپ ارادہ رچتے ہیں کیونکہ حکومت آپ کے مہدن میں ناکام ہو چکی ہے حکومت تو ہمیں کچھ کرنا پہلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں قیون نیازی کو انہوں نے بدیانت قرار دیا ہم نے نہیں دیا اس کا مطلب ہے اس کو وہ کیا قرار دیتے ہیں آپ اظہر کریں گے لوگا گرم اور پھر اس پہ اظہر لگائے جب وہ خود ہی حکومت کو کرانے لگا تو آپ بھی پھر وہاں آجیں اور کتار اظہر کریں تو میرا آپ سے ایک اور سوال ہے غلم اور دو کے حوالے سے تو کیا مسلم لگ نون کے ٹکٹو کی تقسیم کا جو معاملہ تھا مسلم لگ نون جسے الیکشن آ رہی عام الیکشن کیا آپ سانتے ہیں کہ اس میں ٹکٹو کی تقسیم غلط تھی یا کوئی اور عوامات تھے جس بس جب مسلم لگ کو ایسی سکاتھ نہیں ہونی چاہیے تھے کہ آپ کے کچھ ایسے اقدامات تھے میں سبتو بڑے تاریخی اقدامات ہیں مسلم لگ نون کے حکومت کے اور آپ کے واقعی کام قابل استعج تھے تو اس کو دوبارہ بڑے سکتہ آنا چاہیے تھے کارکردگی کے بنیاد پر کچھ ایسے کارن میں میں ان کو نہیں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ایک دوہنی ہے بہت شکر نام ہے آپ کے تو اس کا انٹی ایس ہے اس کے علاوہ بہت سے معاملات جو میں سبتو عزاد کشمیر کی پہلومانی تاریخ میں تاریخی ایسی تاریخ ساتھ فیصلے ہیں تو کیا ٹکٹو کی تقسیم حوالے سے آپ بھی معاملہ موجود تھے آلکہ نمبر دو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ ٹکر جو ہے وہ غلط تقسیم اگر یہ عظیم باق صاحب کو ٹکر مل جاتا تو کیا الیکشن کے انتائج مختلف ہو سکتے تھے یہ فیصلے جو ہیں کسی فرد واحد دینی گرے میں میں نے فیصلے ہیں میں نے فیصلے ہیں میں نے پارلیمانی بورڈ میں کرنے ہوتے ہیں پارلیمانی بورڈ جس کو اختفاہ کے راہ سے ٹکٹ دیتا ہے اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھی اب اس کا نتیجہ اگر غلط نکلا ہے تو جب اگلہ پارلیمانی بورڈ بنے گا اس میں بیٹھ کے اس کو دیکھ لیں گے پارلیمانی بورڈ اس لیے اس میں کوئی ایک حلقے کی بات نہیں ہے بہت سارے حلقوں میں جو ہے اختلاف رائے پیدا ہوا ہے کوشش کرنے ہی یہ اختلاف رائے جو ہے ختم کیا جائے اور پارٹنگ پر دوبارہ منظم کیا جائے کافی اقترک اللہ کے مفضلت ہم کانیاں بھی ہوئے تو اس کو ہم منظم کر کے انشاءاللہ اگلی حکومت جو ہے جب بھی الیکشن ہوئے تو مسلم لیگون کے ہی انشاءاللہ باقی دوست میں آپ سے سوال میرا ہے کہ سوالہ اب آپ جب اگریشن کومیٹی کی چین میں نے تو کہہ سمجھے جو امیدوار جماعت سے بغاوت کر کے ٹھیک نہ ملے کے بناب ہے الیکشن ہے کیا ان کو جماعت سے نکالا کے ردہ یا آپ کوئی کوئی ایسی ڈیسیپلنک قائم کرنا چاہے جیسے وہ جماعت میں رہے ہیں جماعت کے لئے وہ بچاری ہے یہ تو ایک عصولی فیصلہ ہو چکا ہے یہ آج کی نئی بات تو نہیں ہے کہ ہم نے تمام جو ٹکٹ ہولڈر کی مشاہرت سے تمام جو جنہوں نے پارٹی کی ٹکٹ کی خلاف الیکشن لڑا یا ان کے مخالفت کی ہم نے شوکہ نوٹس جانیت کیے تھے ان کے جوابات آئے کافی ساتھی واپس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں کچھ ساتھی رہتے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں ہم جماعت میں تمام یہ تو ہمارے اپنے تھے اور کسی غلط سہمی سے کسی طرح ناراضی سے گئے ہیں ان سب کو عظیم باف صاحب ہمارے ساتھ واپس شامل ہو جائے ہیں اسی طرح گڑیال سے راج علی زمان صاحب راولہ کونٹ سے بہت بڑی تاتا میں سردار اعجاز یوسف صاحب اور ان کے ساتھی شامل ساتھ بھی اور بھی بہت سے لوگ شامل ہو رہے ہیں انشاءاللہ جلدی ہی کام دیکھیں گے بہتر انشاءاللہ اتفاق کے راہ پاڑا کریں ایسا راجع جنگ حباب سے تبکے سر بحث آر یہ ہے کہ ایک تو رٹھوہ ہے ہماریٹ کے حوالے سے یہاں اپنے بیپلوئی میں کافی ایک شروع شروع بائی اگلے گی اور براہ ساہودی اتام اس کا وقت کام نہیں دوسرا بیجی کی نوڈ شیٹنگ ہو زیادہ اور اس کے وقت سے لوگوں میں کافی دماغ سا پایا جاتا ہے اس سارے کلاس تھے کہ اگر ایدن کوئیٹی کے آپ ایڈے ہیں تو یہ کب تک تنظیم سازی مکمل کریں گے آپ کشمنگ میں کس کا بات ہی ہے کہ اعزاد کشمنگ میں ہم نے اس دور پیٹرن تنظیم سازی کا چینج دیا ہم ہلکوں کی بنیاد پر نہیں ہم ہلکوں کی تنظیموں کو سٹرنٹن کرنا چاہتے ہیں اور طاقتور پرنا چاہتے ہیں جیسے پیجار میں پارٹی دیں گے تو ہمارے تقریباً سارے اگر ایک دو ہلکے رہتے ہیں جہاں پر اب یہ تھوڑا بہت کام جا رہی ہے اور گھرمی کی وجہ سے پہلے رمضان تھا پاکستان کی سی ایسی سنو تراغ کی بیجی سانو اس کو نہیں کر سکے ابھی انشاءالت اللہ کوشش کریں کہ جتنے جلدی ہو سکے اس کو محمد کریں گے اس کے بعد ہم جسٹرک میں جائیں گے ڈیویزر میں جائیں گے اور مرکز کا فیضہ اس کے بعد مجربی ہوگا مرکا ملے گا کر لیں گے تو جہاں تک لوڈ شیڈی نا آپ تو خود ڈیم کے ساتھ رہتے ہیں آپ پانی کی سنتیاز ریکھیں گے کیا ہے؟ کیا پاکستان میں جو اس منگلہ ڈیم میں جتنا پانی اس موسم میں ہونا چاہیے کہ وہ ہے نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ اس دفاع جو گلوبل کلائمٹ چینج ہے اس کے وجہ سے ہاری علاقوں میں خاص طور پر ہمارے اس کے علاقے میں نیلم میں ویپا میں اس سارے علیے میں اس دفاع اس طرح کی بہرباری نہیں ہی کہ غرف کا ذکیرہ نہیں بنا جس کے وجہ سے ابھی پانی دریاؤں میں آیا نہیں ہے ایک وئی مشوہ جس کے وجہ سے یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ لوڈ شیٹن کا مسئلہ ہو رہا ہے دوسرا جو پیٹرولیوم کے ساتھ چلتے ہیں پھوڈ آئیل سے چلتے ہیں جو گیا گیس سے چلتے ہیں ان کی جو میں کل ملا تھا فرم دستگیری صاحب سے تو ہم نے سلسلے میں نوڈ شیڈنگ آزا کشم کا ذریعہ بیاس آیا تھا تو یہ ایشو یہ ہے کہ ان جو جہاں سے بھیجلی پیدا ہوتی ہے ان فیکٹریز میں ان کا گھانوں میں ان پلانٹس کی جو ہے وہ ہر سال اس کی جو ہے نا اس کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس میں بھیجلی آپ نے ہی جو اس کے ٹارگٹ کے مطابق پیدا ہو سکے وہ پیشلے تین چار سال عمران خان ساکھ کے حکومت اس طرح کو توجہ بھی دی انہوں نے جس کے بیچے سے جو ہے وہ ابھی ایک آدھ مہینے کے اندر اندر میں سمجھتا ہوں جو مجھے بتائے گئے شاید بھیجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کم سے کم کر دے گی ان کو توشش کریں روٹوار رام گریج کا جو معاملہ ہے اس کے تعلق مجھے پوری معلومات نہیں ہے جب تک میں پوری معلومات نہ لوں میں آپ کو بتا نہیں سکتوں کہ اس کے بارے میں کیا لیکن ابھی تک اس کو ہو جانا چاہیے تھا ہمیں حیران کہ اس کے اوپر کیا پرابلم ہے لیکن اس کو دیکھ کے اگر فیڈر گورنمنٹ کے لیول پر کئی کام ہوا تو وہ تو ہم ضرور کرنا چاہتے ہیں اس پر ہم جتے جلد ہی ارسے کے کام شروع ہیں جو اکنامیکل صورتحال ہے اس صورتحال میں پورا ایک ریجن انعنار کا شکار جھکا ہوں تو کتنے عصے میں آپ کی نظر میں وہ اس سے گرداب سبایت نکل آئے گا اور کیا پاکستان کے علاق جلد ٹھیک ہونے کی خورتو ہے یا بہت دیوئی اس میں یہ دنیا اس دفعہ پاکستان مسلم لیگ ہو یا دیگر جو اپوزیشن کی زمارکٹس ہیں جو اٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس دفعہ سیاست نہیں ہے ریاست بچاؤ پالیسی کے تحت یہ کام کیا ہے اس لیے کہ ریاست ہے تو سیاست چلے گی اور جس انداز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یکرین کی جنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے اور ہم ایک میگے میں ایک ارم ایک سو پیمتیس ارم روپے جو ہے وہ ہم مقصان کر رہے تھے اب وہ عوام کے اوپر پڑھنا شروع ہوا جو ایک دفعہ جیسی یکرین کی وار جو ہے وہ میرا خیال کو زیادہ آپ نہیں چل سکتی وہ قریب ہے اس کے بعد پرائسیز نیچے آنے شروع ہو جائے گی تو آپ کے اکانومی پر بہت جو ہے وہ کم پڑھنا شروع ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ جو بہت ساری چیزیں جو خراب ہو گئی جن پر کوئی کام نہیں ہوا تو اس کے سی پیک پر کام بند ہو گیا تھا اس کو ریوائی کرتا ہے کہ سی پیک کے کام شروع ہو جائے دیگر ممالک کے ساتھ جو دوستانہ تعلق آتی ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جب دوہزار انیس میں پانچ اگس کے بعد جائے شنکر جو ہندوستان کا وزیر خارجا تھا اس نے باسکت ممالک سنسٹیٹو کنٹریز کا دورہ کیا تھا اور ہمارا وزیر خارجا دو ملکوں میں دورہ کر کے آگے تھا سر محمود قریشی اب وہ جو گیت تھا اب ہماری انیس حکومت میں بلاول گھٹو زرداری صاحب وزیر خارجیں ہیں وہ ابھی جا رہے ہیں ملکوں میں جا رہے پاکستان کے ساتھ کے تعلقات کو اب ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے تاکہ ایک دوبارہ جو پاکستان کا جو جنرل اقوامی حیثیت ہے ریجنل طاقت کے حساب سے اس کو باہل کر آیا جا سکے میں سمجھتے ہو دو تین منیاں اور لگیں گے پھر جا کے یہاں اس کو واپس گاڑی کو ٹرینک پہ چڑھانے میں کامیاب ہوگی اس کے بعد رفتار کیا ہوتی یہ بات کی بات اس لئے خرابی بہت ہے اس لئے پہنے چار سال میں پاکستان میں تباہی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے ازاد کشمی آپ کیا الیکشن کبھل وقت پہ دیکھ رہے ہیں یا تبدیلی دیریوں تبدیلی اگر آتی ہے تو پاکستانی طرح پر پارٹی اور یہاں کمر کے بھی جب بھی ہوگا تو پاکستان میں ساتھ ہے تو یہاں بھی بھی ساتھ ہوگی یہاں بھی بھی ساتھ ہوگی ان کے پاس بارانگ ہوگی ہمارے پاس ساتھ ہیں جنویویشن ویڈرس پارٹی کے پاس ایک موٹ ہے تو بیس تو ہم اپوزیشن میں ہیں کبھی تو ساتھ کی فرق ہے کیا لمبا چڑھا فرق نہیں ہے یہ ابھی ہم نے بہت سارے اشارے نہیں کیوں راگ یہ امت مسلمہ کے جو جذبات مجھرو ہوئے انڈیا میں حقہ اے نامداردو صلی اللہ علیہ وسلم چاند میں گوشتا ہوگی اس عوالے ساتھ کیا کرنا چاہے اس کے تو ہم نے بہت تقدیر کی ہے بہت ہم نے اس کو کہا ہے کہ یہ بہت ظلم ہے اور ہندوستان کے اندر اصل میں ایک جب سے موٹی آیا ہے تو ریوائیول آف ہندویزم کے ایک تحریک ہے وہ چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہوئے ہیں یہ پہلے ہندو تھے اس لئے اب ان کو واپس ہندو بناؤں گا تو یہ جو سوچ ہے یہ بہت نیگٹیو سوچ ہے وہ ایک بچی نے وہاں پہ لیڈ کیا تو اس کے گھر کو ہی اڑا کر رکھ دیا ہم نے گھر ہی گرا دیا اب یہ کہ رہا ہمیں تو یہ ایک ایسی ماحول ہے دستان کے اندر پہ کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ تو کوئی سہودہ نہیں کیا ان کی ذات پہ ہم میں سے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جنبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پہ گستاخی کر رہا اس کو برداشت کر پوری دنیا میں دیکھیں آشتہ آشتہ عرب ملپی جو کبھی نہیں جا گئے تھے اس بات جا گئے ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی صورتحال کو ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوگے اور اللہ نے چاہا تو اندستان کے جو مسلمان ہیں اور کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کی ان کے لیے بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور آواز اٹھاتے رہیں کہ جو آبانے بچ میں ہوں جرا آپ تو سکرٹی جی تو حکوم نے پاکستانی بتائے کہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یاسین ملک صاحب کو جو شزا دیمی ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ خود ہندوستانی آئین کے خلاف کچھ ہندوستانی قانون قوانین کے خلاف اور اس کو جو صرفائی کا موقع نہیں دیا گیا اور اسی طرح بشمار جو تحار ریئر میں بند ہیں خواتین قائدین ہمارے اور مرد قائدین یہ سارے جو ہیں ان کو جس انداز میں انہوں نے پاکستان سلاسل کیا ہوا ہے اس کا ہندوستان کے نقصان اٹھانا بڑے گی اور یاسین ملک صاحب کی بڑی خدمات ہیں تحریک آزادی میں ان کے نظریت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے کردار سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے ان تمام چیزوں کے بعدود ہم نے ہمیشہ اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی حکومت پاکستان نے بھی آواز اٹھائی ہے وزیر آزم صاحب نے بھی آواز اٹھائی وزیر خاز جانے میں آواز اٹھائی نشاہ اسمبلی میں بھی بات اٹھائی گئی ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ابھی آزادی پسنجھوں نے دیکھیں سوباش اندن بوس بڑا نام ہے سوباش اندن بوس اندوستان کی تحریک آزادی میں جب انگلیز تھا اس نے انڈین آرمی بنائی ہوئی تھی ہے انگلیز جنگ کرتا تھا اندوستانی نے اس کو غدار قرار دیا تھا اور جب وہ جب وہ جہاز میں جا رہا تھا جہاز ہی اڑ گیا وہ ختم ہو گیا اس کو تو آج اندوستان میں اس کو نیتا جی کے نام سے پکارا جاتا ہے تو لوگوں کی قوموں کی تاریخ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اقدامات سے نہیں ہوتا ہے میں نے یاسین ملک زندہ رہے ہمارکیاد میں رہے یاد جیس حالت میں بھی رہے اس کا نام کشمیز کی تحریک آزادی سے کوئی نکال نہیں سکتا اسی طرح سوباشتر بوس کا کوئی نکال سکتا اسی طرح اس کا بھی نام کو نکال نہیں سکتا یہ اپنے تاریخ میں اس نے اپنا مقام بنائے ہیں اور اللہ تعالی اس کی حفاظت کریں ہمی دعا ہوں شکریہ صاحب عزاد اطومبق اس سے پتہ ہمیں سہود آلا رہے ہیں ہمارے پاس پاس پیسے کم ہو دیں گے ہمم نامنات میں چلا سکیں گے ابھی آج یہ ایک نوٹیپکیشن لے رہی ہو ہے جس میں صدر میں عزاد شکریہ کیا کہ ایک اور ایکی صدر پر نئی گاری اگر ان کو پیسے نہیں ہے تو کرا سے خرید رہے ہیں ایک طرف کہتے ہیں ہمارے پا پیسے نہیں ہے تو دوسری طرف چھے وہ فورچنر خرید رہے ہیں ایک وی ایٹ گاڑی خرید رہے ہیں تو اب یہ دونگلہ بان نہ کرے نا یا تو کہیں کہ چھے فورچنر دس گاڑیاں اس کے کاریں گرینڈی اور ایک وی ایٹ گرینڈ رہے ہیں اور پتہ نہیں بیچ میں اور ابھی تو یہ سامنے ہیں اس کے لئے کیلے 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 سے پیسے نہیں ہیں تو کیلے سے آئے ہیں اگر آپ کا کام ہے ہم نے تو نشان نہیں کر دی ہم تو دکھیں گے لیکن اب کامشن کا بھی کام ہے کہ اگر آپ کے اپو کے لئے ہم آخر نشان نہیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے یہی بات ہے کیوں ہم نشان نہیں کر رہے ہیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بجٹ کے پوری آپ کو فگرز دے دی ہے میں نے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں پچھے سال اس سال ان کو ساڑھ ایڑا ملے نون ڈیولمپنٹ ایڈیچر میں کیا ہمیں بتاتے ہیں کیلے یہ تو اسمبلی میں بجٹ آئے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں بجٹ پہ ہم جب تخریر ہوں کی فیکٹر بیگر سے بات کریں ملتا ہے